اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل چینل بخواہری جیو ویورز جلسہ کے آپ دیکھ رہے ہیں پالک چکن اور آج میں نے جو پالک چکن بنائی ہے اس کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلوں گی اس ریسیپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہے پالک اور تین پلو پالک میں نے یہاں پر لی ہے اس کو بنانے کے لیے پالک کو گھٹی کی صورت میں کٹھا کرنے کے بعد میں نے اس کو چھوٹے جنرے پیسز میں کٹ کر لیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ جو بہت ساف بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات جو پالک گیلی ہو تو کافی ویسٹ نکلا دیا تو آپ کوشش کریں یہ زیادہ زیادہ خوشک پالک لیں تاکہ وہ اچھی بن سکے پالک کو کٹ کرنے کے بعد اب اسے اچھے سے واش کر لیا ہے میں نے اسے تین دفعہ پالی نکالا تاکہ اس میں کوئی ریت اور مٹی نہ ہوتا ہے کہ جو کھانے کا ذائقہ ہے وہ خراب نہ ہو میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز بوائل کریں تو اس کے لیے میں بڑا برطن ہی لوں کیونکہ جتنا بڑا برطن ہوں کوئی بھی چیز چاہے آلو ہو سپانش ہو یا جو بھی چیز ہو وہ اچھے سے گلتی ہے اور جلدی بنتی ہے پالک تو گل رہی ہے اب ہم اپنا نیکس پروسیجر جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں نیکس ٹپ جو ہے وہ چکن کا ہے جسے میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے یہ تقریباً ایک کلو ہے اگر آپ چاہیں تو چکن کی کونٹیٹی کو اپنے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور چکن کا مسالہ بدانے کے لیے میں یہاں پر آدھا کلو ٹوماتر لی ہے جو کہ میں نے اچھے سے و مہنے پالک کی کونٹیٹی جو کہ تین کلو تھی اس کو مدینہ سے رکھتے ہوئی آدھا کلو ٹوماتر لی ہے آپ چاہیں تو اسے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب میں نے ان ٹوماتر کو دمیانے سکائزز میں کٹ کر لیا ہے اور جگ میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا پانی ڈال دیا تاکہ اچھے سے گرینڈ ہو جائیں تقریباً آدھا کپ پانی ٹوماتر کا پیسٹ اچھے سے گرینڈ ہو چکا ہے اب میں نے گیرہ برطن لیا ہے جس میں تقریباً ڈیر سے دو کپ آئل ڈالا ہے یعنی فلیم آن کر دیا تاکہ آئل جو وہ اچھے سے گرم ہو جائے اب میں اس میں نسل ادھر کا پیسٹ ڈال رہی ہوں تقریباً ایک چمچ جب تک نسل ادھر کا پیسٹ ہوا ہے وہ گولڈن براؤن نہیں ہو جاتا میں اس میں نمک میں ایڈ نہیں کرتی تھی نسل ادھر کا پیسٹ ہوا ہے جب گولڈن ہو جاتا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں فلیم آف کرد ہوں تاکہ مجھے مسالہ ہے وہ زیادہ جلے نہ اب میں اس میں ایک چمچ نمک ڈال رہی ہوں اور بانکی کا نمک جو ہے وہ پالک کے ساتھ ایڈ کروں گی بھرہ ہوا ہے ایک چمچ ہلتی اور ایک چمچ مرچ کا میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چکن کی مقدار زیادہ ہے تو اس لیے اس میں ایک چمچ اور مرچوں کا ایڈ کر رہی ہوں میں نے سائے مسالیں اس میں ڈال دی ہے اب ان کو تھوڑا سا ہی لاک کے جو مکس کرنوں گی مسالوں کو فرائی کرنے کے بعد اب میں اس میں ٹیمارٹر کا پیسٹ ڈال رہی ہوں مسالوں کو اچھے سے فرائی کر لیتی ہوں تاکہ اس میں کوئی کچھا پن نہ رہ جائے اور کیوں کہ کچھا پن ہوگا تو جو مرچے ہیں وہ پوری ہانڈی میں ایڈا سے نظر آتی ہیں اس لیے مسالے کو پہلے پکا لیتی ہوں اور اب میں ٹیمارٹر کا پیسٹ اس میں ڈالنا ہے اور تاکہ وہ بھی اچھے سے پک جائے ٹیبن ساتھ سے آٹھ میڈے لگے ہیں اس مسالے کو پکنے کے لیے مسالہ بہت جلدی ریڈی ہو جاتا ہے اور اب اس میں چکن ایڈ کر رہی ہوں چکن کو ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو اچھے سے ہلاؤں گی تاکہ وہ اچھے سے مکس ہو جائے اور مسالے کے ساتھ وہ بھی پکنا شروع ہو جائے چکن کو پکنے میں تقریباً پندہ سے بیس ملن لگتے ہیں چکن کو اچھے سے بھونے کے بعد تقریباً ڈیٹ کپ میں اس میں پانی ڈالوں گی اور پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی چکن اچھے سے پک چکا ہے اب ہمارا ایک سٹیپ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب میں اس میں ایک چھوڑ مچ گرم سالہ ایڈ کروں گی پالک جو میں نے اُبلنے کے لیے رکھی ہی تھی وہ بھی اچھے سے پک چکی ہے اس بات کا خاص حال رکھیں کہ پالک جو اچھے سے گرلی ہو پالک جدی اچھے سے گرلی ہوگی اس کا ٹیسٹ اتہ ہی زیادہ آئے گا پالک کو دو سے تین پورشن میں گرینڈ کروں گی پالک گرینڈ کرنے کے بعد میں نے اسے دوسری پتیلی میں ڈالا ہے تاکہ اس کا پانی جو وہ ہشک ہو سکے پالک کو پتیلی میں ڈالتے ہی آپ کو اس بات کا خاص حیال رکھنا ہے کہ جو فلیم ہے وہ زیادہ ہائی نہ ہو کیونکہ فلیم ہائی ہونے سے پالک میں زیادہ ببل آنے لگ جاتے ہیں ساہی پالک ڈالنے کے بعد اسے میں کیپ سے کور کر دوں گی تاکہ یہ اچھے سے پک جائے اس کا پانی بھی ہشک ہو جائے چکن بھی ریڈی ہو چکا ہے اور پالک بھی اب پک رہی ہے نیکسٹ اور لاسٹ اپ ہے پیاس فائی کرنے کا پیاس فائی کرنے کے لیے تقریباً مجھے پانچ عدد پیاس چاہیے جنہیں میں نے بھری کٹ لیا ہے پیاس فائی پر میں ڈال دیا ہے اس کو گولڈن براؤن ہونے کے لیے لیے پیاس فائی کر رہی ہوں کیا کہ میں اس میں پہلے فائی کرتی اور چکن میں ڈال دیتی تو اس کی وجہ سے جو چکن کا کلر ہے وہ ڈاک ہو جاتا ہوں اس لیے میں اس میں لاسٹ میں فائی کری ہوں تاکہ میں اسے پالک اور چکن میں ڈال سکو پیاس کے فائی کرنے کے بعد میں نے اسے گرینڈ کر لیا ہے میں نے پیاس کی مجھے اس لیے ہے کہ جتنا زیادہ پیاس ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا فریور آتا ہے چکن جو میں نے پہلے ہی پکا لیا ہے اب اس میں پالک بھی أڈال دی ہے اب میں اس میں پیاس بھی دل دوں گی تاکہ یہ تینوں چیزیں اچھا سے مکس ہو جائیں تینوں چیزیں ڈالنے کے بعد ان کو اچھے سے پکانا ہے تاکہ جو پالک کا کچھا فریور ہے وہ بھی اچھے سے پک جائیں اور اس کا کلر بھی چینج ہو جائیں جی ویورس پالک جو ہے پک کے تیار ہو چکی ہے اس کا کلر بلکو چینج ہو چکا ہے آئی ہوپ کہ جیتا مزہ مجھے آئے گا اسے کھانے میں اتنا ہی آپ کو آئے گا اگر آپ اسے ٹرائے کریں گے اور پلیز ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسیپی کو جی ویورس پالک پکائے جائیں اور ساتھ میں رائس نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ کو میرے گی ریسیپی اچھے لگی ہو تو ضرور ٹرائے کیجئے گا پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب مائی چینل فور مور انٹرسٹنگ ویڈیوز